ہم شنطی آزم ملک مولی روائز کریں گے 158 10 جون 1972 سوچ میں ابھیمان اور انجان پن یہ بہت چھوٹی سی بڑی سمپل اچھی مولی ہے بابا نے کہا کہ باب رضا نے دیکھا کہ مکہ یہ دو باتوں کی کمی یا کمزوری ہے وہ کیا ہے سوچ میں ابھیمان اور انجان پن بابا نے اس میں آگے پھر کہا کہ ابھیمان بہت سوچ مجیز ہے واسطہ میں یہ کیا چیز ہے اور کتنی یہ سوچ میں اس کو جاننا بھی ایک بہت بڑی ہیاترہ ہے اور اس کے لئے بہت 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 زیادہ انٹروسپیکشن کے آواز شکتہ ہوتی ہے کہ یہ ہم سمجھ پائیں کہ کتنا ابھیمان ہے اور وہ کس کس روپ میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں پھر بابا نے اس مرلی میں دو باتوں کو اور ڈسکس کیا ہے اسپریچوالیٹی کیا ہے اور فلوسفی کیا ہے تو بابا نے کہا کہ صرف گیان کی پوائنٹس سننا سنانا یہ فلوسفی کا بارڈ ہے لیکن آتمک اس مرتی سے ملنا رہنا اور آتمک خماری رہنا وہ اسپریچوالیٹی کا بارڈ ہے پھر بابا نے کہا کہ جو آپ سپریچوال ہو جاتے ہیں ٹرو سنس میں تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر سنکلپ صدی صوروپ ہو جاتا ہے یہ کافی انٹریسٹنگ اور بہت بڑی بات ہے کہ ہر سنکلپ صدی صوروپ ہو جاتا ہے لیکن اس کا کیا مینن ہے بہت سمپل کر کے بابا نے بتایا ہے کہ صدی مطلب پرابتی سمپل صدی مطلب پرابتی یعنی کہ آپ کا ہر سنکلپ پروڈکٹیو ہوتا ہے میننگفل ہوتا ہے فروٹفل ہوتا ہے that brings you some fruit وہ ویسٹ نہیں جاتا تو ہم ایسے سوچیں اپنے آپ میں کہ دن بھر میں ہم نے جو بھی سوچا جو بھی بولا اور جو بھی کیا کیا وہ سب صدی صوروپ ہیں وہ صدی صوروپ کا بہت سمپل میننگ سے ہم یہاں سمجھیں گے اگر ہم اسے بہت بڑی طریقے سے سمجھیں گے تو شاید confusion بھی ہو جائے سمپل ہے کیا ہمارے ہر تھوٹ سے میرے ہر تھوٹ سے کچھ ہو رہا ہے کچھ میننگفل ہے وہ کچھ پروڈکٹیو ہے یا نہیں یا وہ جسٹ ایسے ہی ویسٹ جا رہا ہے سمپل جا رہا ہے پھر بابا نے اس میں کہا آگے کہ یوگی ٹیچر کون ہے یوگی ٹیچر وہ ہے جن کا صوروپ ہی سچھا سمپل ہو صوروپ ہی سچھا سمپل ہو میننگ ان کے کارویوار سے ان کے بولنے کی طریقے سے ان کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کی طریقے سے ہر بات سے کسی کو سچھا ملتی ہے وہ ہے یوگی ٹیچر تو بابا نے کہا کہ کوئی بھی گیانتوں نہیں سننا چاہتا لیکن سبھی انبھاو کرنا چاہتے ہیں تو انبھاو کیسے ہوگا جب صوروپ سے سچھا دیں گے تو اور خود انبھاوی بنیں گے تو تو اس مللی کو مانگے دیکھتے ہیں بہت سویٹ مللی ہے چھوٹی سی ورطمان سمیں چاروں اور کے پروشارتیوں کے پروشارت میں مکھے دو باتوں کی کمجوری و کمی دکھائی دیتی ہے جس کمی کے قارن جو کمال دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھا باتے باتوں کمیاں کونسی ہیں ایک طرف ہے ابیمان دوسری طرف ہے انجان پن یہ دونوں ہی باتیں پروشارت کو ڈھیلا کر دیتی ہیں ابیمان بھی بہت سوش میں چیز ہے تو ابیمان سوش میں چیز کیسے ہیں کیا سوش میں بتا ہے اس کی اس کے بارے میں آپ میں سے کوئی بھی بھائی بھائی کچھ اپنے انپوٹس دینا چاہتے ہیں تو جرور بتائیے کیونکہ اس کے بارے میں جتنے ہمارے پاس ملٹیپل تھوٹس ہوں گے اتنا اس میں ڈیپ جانے میں مدد ملے گی تو بابا نے اس کے کچھ کچھ شیئر لچھنڈ بتائے ہیں جیسے کی کیا ہوتا ہے کہ ابیمان کے کارن کوئی نے جرابی کوئی انتی کے لئے اشارہ دیا تو سوش میں میں نہ شہن سکتی کی لہر آ جاتی ہے وہ سنکل پاتا ہے کہ یہ کیوں کہا کیا لچھنڈ ہے کہ کوئی اگر ہماری امپورمنٹ کی کوئی بات بتاتا ہے تو اسے ہم کیا کریں گے یہ کیوں کہا ہم اسے ریشنلائز کرتے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیفینس میکنیزم اپنا کے اس سے ہم بھاگ جاتے ہیں ہم دوسرے کو نہیں بکاتے ہیں ہم خود بھاگ جاتے ہیں ہم خود ہی اس بات کو فیس کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہو بھی سکتی ہے یا تو ہم اس بات کو بلیٹل کرتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں لیکن اس بات کو ہم دیکھتے نہیں اس کو بھی ابھیمان سوچ مروپ میں کہا جاتا ہے کوئی نے کچھ اشارہ دیا تو اس اشارے کو ورطمان اور بھویششی دونوں کے لیے انتی کا سادھن سمجھ کر کے اس اشارے کو سما دینا اور اپنے میں سہن کرنے کی شکتی بھڑنا یا ابھیاس ہونا چاہیے تو کوئی سے کچھ کہتا ہے تو وہ کیا ہے انتی کا سادھن ہے تو سوچ میں میں بھی ورطی و درستی میں حل چل مچتی ہے کیوں کیسے ہوا اس کو بھی دے ہی ابھیمانی کی اسٹیز نہیں کہیں گے تو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ہر ایک کے سامنے باتیں آتی ہی ہیں آپ چاہے گھر میں ہیں سینٹر پہ ہیں آفیس میں ہیں کہیں بھی ہیں اس میں تو کسی بھی بات میں کوئی جب ہم سے کچھ کہتا ہے تو ہمارے مند میں کیا ریاکشن ہوتا ہے جیسے مہمہ سننے کے سامنے ورطی و درستی میں اس آتما کے پرتی اس نہیں کی بھاونہ رہتی ہے ویسے ہی اگر کوئی سے چھکا اشارہ دیتے ہیں تو اس میں بھی اسی آتما کے پرتی ایسی ہی اس نہیں کی شب چندن کی بھاونہ رہتی ہے کہ یہ آتما میرے لئے بڑی سے بڑی شب چندن تک ہیں ایسی استیتی کو ہی کہا جاتا ہے دے ہی ابیمانی آپ کو یاد ہوگا کہ کھل کی مڑلی جو ہم نے ریویجن کی تھی اس میں بابا نے کہا تھا سمپونڈ اسٹیز کی پرک کیا ہے کہ مان اپمان نندہ اس دوتی میں سماند رہیں گے تو بیسیکلی اسی مڑلی کا یہ فالو اپ ہے کہ کوئی مہمہ کرتا ہے چاہے کوئی گلانی کرتا ہے یا سچھا کا اشارہ دیتا ہے اس میں اس نہیں کی اور شب چندن تک کی بھاو نہ رہے ایٹ اس نوٹ ایزی بٹ ایٹ اس پاسیبل اگر دے ہی بیمانی نہیں ہیں تو اپسے شبتوں میں بیمان کہیں گے اسی لئے اپمان کو سہن نہیں کر سکتے تو پہلی بات ہے اب بیمان کی اب دوسری بات ہے انجان دوسرے طرف ہیں بلکل انجان اس کے کارن بھی کئی باتوں میں دھوکہ کھاتے ہیں کوئی اپنے کو بچانے کے لئے بھی انجان بنتا ہے کوئی ریل بھی انجان بنتا ہے تو ان دونوں باتوں کے بجائے سو مان جس سے اب بھی من بلکل ختم ہو جائے اور نرمان یہ دونوں باتیں دھارن کرنی ہیں تو منسہ میں سو مان کی اسمرتی رہے اور واچہ میں کرمنہ میں نرمان عوستہ رہے تو ابھی من ختم ہو جائے گا بابا نے پھر کہا کہ فلوسفر ہو گئے ہیں لیکن سپریچول نہیں بنے ہیں ارتھات یہ ایسپریٹ نہیں آئی ہے تو جو آتمے کے استطحیمے آتمے کماری میں رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سپریچول تو یہ بابا نے کس کونڈیکشن میں کہا پتہ نہیں لیکن کافی یہ آیا ہے اچھے بات ہیں سمجھنے کے لئے سپریچول کیا مطلب جو آتمے کستطحیمے آتمے کماری میں رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سپریچول آج کل فلوسفر زیادہ دکھائی دیتے ہیں سپریچول پاور کم ہے اس پر ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا کر دکھا سکتی ہے پھر بابا نے ایک ایگزمپل ہی اس کیا ہے جیسے جادو کا ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا کر دکھاتے ہیں وہیسے سپریچولٹی والے میں بھی کرتا بھی کی صدی آ جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ان کے ہاتھ میں صدی ہوتی ہے یہ ہے ہر کرم ہر سنکل میں صدی صوروپ صدی اردھت پرابتی یہ بہت بہت امپارڈن پوائنٹ ہے اس کو تو اچھے سے اب لکھ کے رکھ لی جئے گئیں تو میں صدی صوروپ آتما ہوں اردھت میرا ہر سنکل ہر کرم پرابتی صوروپ ہے صرف پوائنٹس سننا سنانا اس کو فلوسفی کہا جاتا ہے فلوسفی کا پرباب علپ کالکہ پڑتا ہے اور سپریچوالیٹی کا پرباب صدا کے لئے پڑتا ہے دونوں میں یہ کونٹراسٹ تو ابھی اپنے میں کرم کی صدی پرابت کرنے کے لئے روحانیت لانی ہے انجان بننے کا اردھ ہے کہ جو سنتے ہیں اس کو صوروپ تک نہیں لاتے ہیں تو یہاں پہ کی ورڈ ہے ہمارا سوروپ پھر باب نے اس بات کو آگے کہا کہ یوگی ٹیچر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے سکھا سوروپ سے سچھا دے ہوئے ہیں ان کا سوروپ ہی سچھا سمپند ہوگا ان کا دیکھنا چلنا بھی کسی کو سکھا دے گا جیسے ساکھا روپ میں قدم قدم ہر کرم سچھا کی روپ میں پریکٹیکل میں دیکھا جس کو دوسرے شبدوں میں چھریتر کہتے ہو کسی کو مواری دوارہ سچھا دینا تو کمن بات ہے لیکن سب ہی انبھو چاہتے ہیں اپنے سریسٹ کرم سریسٹ سنکلب کی شکتی سے انبھو کرانا ہے انبھو کیسے کرانا ہے اپنے سریسٹ کرم سریسٹ سنکلب کی شکتی سے انبھو کرانا ہے اچھا تو بہت پیاری ملیہ چھوٹی سی ہے تو اس میں بہت مجھے نشے کی اسمان کی بات ہے کہ میں ہر کرم اور میرا ہر سنکلب صدی صورت ہے ہمارے پاس سپریچواریٹی کی پاور ارثات کرتے ہوئے کی صدی ہے اور یہ جادوگری کی طرح کام کرتی ہے اس کا امپیکٹ مازیکل ہے فنومنل ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی اگر ہمارے لئے کوئی سکچاگہ اشارہ دیتا ہے اسی بھی بات میں کوئی امپرومنٹ کی بات بتاتا ہے تو ہمیں ان کی بات کو اس نیح سے اور شبہ آفنا سے سننا ہے سمجھنا ہے اور اسے جسٹیفائی نہیں کرنا ہے اور اب امان جو بہت سوچ میں چیز ہے اس کو سمجھ کے اس کو ختم کرنا ہے تو ہم لاسٹ میں اس میں ایک لائن میں اپنے لئے یہ کہہ میڈیٹیشن کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ میں آتم کھماری سے سمبند سپریچول پاور والی آتما ہر کرم اور ہر سنکل میں صدی صورت آتما یوگی ٹیچر صورت سے سکچہ دینے والی اور اپنے سنکل پونکی اور کرم کی شکتی سے انبھاب کرانے والی آتما ہوں آتما ہوں آتما ہوں آتما ہوں